اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹر سید احمد علی جید آپ کے خید منداد ہمارا یوٹیب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہا ہے لاکھو کروڑوں دردو سلام حسن محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم حمد پر مریم نواز حبہ کو نو مئی کے جو کردار تھے جس میں مرد یا خواتین تھے ان کی ویڈیوز بنابرا کے سینڈ کی گئی ہیں یہ اس شخص نے انکشاف کیا ہے جس کی بات کو آپ رد نہیں کر سکتے جس کی بات کو آپ کو قبول کرنا ایسی ہے جیسے بلکل آپ کو برواجب ہے وہ بات اور اس نے بھی یہ بات کہی ہے اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایک رہنما کی ویڈیو آئی ہے اس نے ایک انکشاف کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا میچ کے کچھ خوال ہے اس کے کچھ انسائٹ سامنے یہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اور تیسری بڑی بات آپ کے ساتھ چوتھی بڑی بات کرنی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے جگہ حمدہ شباز صاحب کو میدان میں لائے گیا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے سب سے پہلے جی آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا میکی آتھر صاحب ایک اسٹریلین پلئیر ہے انہوں نے بقیاطر کے پر یہ بات کیا ہے اگر آپ نے کل میچ دیکھا ہو تو پاکستان ریفنیلی ہار گیا میچ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بڑی بری طرح سے ہار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر آپ نے کل ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ احمد آباد کا کراؤڈ اتنا بڑا مجمع جس میں صرف اور صرف پاکستانی جھنڈے یا نہیں تھے باقی انڈیا کے جتنے جھنڈے ہو سکتے تھے وہ تھے انڈیا کراؤڈ مجود تھا پاکستانی ان کو جان بوچھ کے اس میں ویزے نہیں دیئے گئے کہ پاکستانی اگر آئیں گے تو جھنڈا لہر آیا جائے گا تو معاملہ خراب ہوگا اس کے علاوہ بڑی بات پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جان کی دمکیاں دی گئی ہیں جس کے ویسے پاکستان میچ لوس کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اسٹیلین پلیئر میں کی آتھر یہ بات کہہ رہے ہیں اور دیفنیلی جب یہ لوگ وہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر دیفنیلی جو ہے وہ پورا معاملہ اس کو پر ہوگا کہ ایک سو پچپن میں دو اٹھیں اور ون نائنٹی ون میں پوری ٹیم ہی جو ہے وہ کلین بورڈ اچھتی سنز آٹھ پلیئر کرتے ہیں تو یہ آن بات نہیں یہ بہت ہترناک بات ہے علاقہ پاکستان سری لنکا سے جیت کے آیا ہے اس کو نیتر لینڈ کو پاکستان نے جس طرح ایک کلین سوپ کیا ہے سری لنکا جیسے ٹیم کو بڑی شنگی وہ بھی ٹیم ہے مگر انڈیا نے جس طرح کال پورا ایک چکر بھی رچایا ہوا تھا اس میں واقعی طرح نہیں پاکستان ٹیم آئی ہے اور میں اکثر یہ بات کیا تھا اس میں کوئی دو اور آئے نہیں ہے جس طرح انگلین نے دو دار انیس میں ورلڈ کپ جیتا تھا تو سارے رول بدل دی تھے انڈیا نے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے تمام تر رول بدلنے ہیں آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے اور مکی اثر نے یہ بات کیا یہ آئی سی سی نہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا یہ میچ نہیں تھا اس کے لیے تمام میں تھا یہ بی بی سی آئی یعنی بھارتی کرکٹ بورڈ کے اندر یہ میچ ہو رہا تھا اور جس کو کل پورا انڈیا نے انجوائے کیا مگر پاکستانی ٹیم کو ہماری تھپکے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آگے اور میچ ہیں تو ہم مزید اس کو کریں گے مگر انڈیا ہر لحاظ سے آپ نے آپ کو شو کرنے میں سامنے آ رہا ہے کہ وہ کس ذہنیت کا اور آپ کی ذہنیت بھی کلیئر کو مسئلہ نہیں ہے بڑی ادھر جی سرم جوید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور تحریکن صاحب کی بڑی زبردست جو ہے وہ ایک کارکون ہے ان کے والا صاحب نے کال ایک جو ہے وہ پریس کانفرز کی ایسے تھی کی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کے اوپر جو جیل کے اندر معاملات ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ کہتے ہیں رات گئے میری بیٹی کو ای ایس ای نہیں اسسٹنٹ سٹیشن جو انسپیکٹر ہے یعنی کہ ای ای ایس ای ہوتا تھانے کے اندر اس نے بلایا اس نے تحمد بندی ہوئی تھی دھوکتی جو کہ ایک پنجابی رواج ہے اس نے کہا کہ جس کو تم نانی کہتی ہو ابھی سنم جوید مریم نوازہب کو نانی کہتی ہے نانی ان کو ہے تو وہ نانی اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس کو تنزیہ داد میں وہ نانی کہتی ہے پولیس والا کہتا ہے جس کو تم نانی کہتی ہو اس کو میں تمہاری ویڈیو سینڈ کروں گا اس سارے جو تمہارے اوپر ہو رہا ہے یہ سارا وہ کروانی ہے تو کہتا ہے میری ویڈیو بنائی تھی میری بیٹی تھی سرم جوید تھی کہتا ہے سینڈ کیا گیا سینڈ کرتے ساتھ دکھایا گیا دیکھو بلو ٹک ہو گیا بلو ٹک کا مطلب ہے دیکھ رہی گئی ہے دیفنیلی مریم نوازہب تو نہیں دیکھ رہی گئی ہے مگر ان کا جو ہے وہ سینڈر والا ہی کو بندہ ہوگا جو میڈل مین کے طور پر کام کر رہا گا تو اس قدر تک حالات حراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ کیا مریم نوازہبہ وہ آپ کسی آپ تک ابھی اس جیس کا میں نے ایک جو ہے وہ بتا دیا مگر ایک انتہائی شرم کی بات ہے کہ ایک خاتون کو اس طرح اس کی ویڈیو لینا اور پھر اس کے اوپر خوشی منانا اور کہنا ہے کہ ہم مزید ان کے اوپر سختی کریں گے یہ بہت سارے سموالات کو جنم دیتا ہے ایک خاتون کو ایک خاتون کے مطلب سوچنا لازمی سوچنا چاہیے شوکت بسرہ صاحب تھرڈ لیئر کے یہ پاکسن طریقہ انصاف کے رہنمائے پاس گئے تو انہوں نے جاتے ساتھ کہا جاتے سب انہوں نے مجھے بوت مارا ہے انہوں نے مجھے بجلی کے راڑ لگائے وہ کہتے ہیں واقعی جب کمیز اٹھائی تو بلکل کالا ہو چکا تھا خون کے ذریعے ان کا جسم پورا جہاں تک پونچے اٹھائی جائے کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا بلکل اس پر بھی ٹھکائی ہوئی کہتے ہیں جس طرح کی شباز گل کی ٹھکائی ہوئی ہے مار ہوئی ہے اس کے بعد آپ کسی کو یہ بھی کہیں کہ تم نے نائن لیون کیا وہ بھی مان لے گا انہوں نے کہا اسود عمر یا جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کے گئے ہیں نکل کے وہ سوری عثمان ڈار وغیرہ کہتے ہیں جتنے لوگ نکل کے گئے ہیں ان کی وجوہات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹریٹ یہ ایسے کیا جاتا ہے اتنی مار کے بعد وہ کہتے ہیں نائن لیون کو مان لے گا مگر انہوں نے کہا جی سیاست دانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی ان کا سوال تھا مگر ہوتا ہے تو پھر تلیک انصاف اس کے اوپر اپنا آپ کو دیکھ بھی رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے جگہ حمدہ شباز صاحب کو تارا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ حمدہ شباز صاحب کو صرف اس لئے تارا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کچھ سکم تھے جن کو پور صرف حمدہ شباز کر سکتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے مریم نواز صاحبہ سے تو وہ کہتے ہیں صرف لوگوں کو نکالنا ہے مگر لوگوں کو نکالنا نہیں ہے مریم نوازبہ سے دل بھار چکا وہ ہے حمدہ شباہ سب کو جو ہے وہ اس پہ لائے گیا ہے اور دیفنیلی باپ اوپر ہوگا بیٹے کو نیچے لائے گیا ہے پوری گیم کو ابھی صرف سیٹ کر دیا گیا ہے دوزہ چوبیس کا لیکشن ابھی پیچھے آپ کا سمجھتے ہیں مجھے لادمی کمینٹ راست میں شیئر کیجئے گا ویڈاک کی ویڈیو پسندہ سب پر کانجان کو لائک سبسکرائب اپنے دوزہ چیئر کر دیگا نیکس پڑی دا کے لئے ہوسٹ پر جادی اللہ تعالیٰ کا حمدہ سلام علیہ وسلم